بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ کو حافظ شاہد منیر کا سلام قبول ہو گجرانوالا کی سیاست میں جو اپسٹ ہوا اس کے بعد ٹکٹیں ریورس ہونے کی بات ہو رہی ہے کل جب یہ پتا چلا کہ شویب بڑھ صاحب کو پی پی ستر میں اور پیر فریر صاحب کو جو کہ علام دستغیر خان صاحب کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں بڑے خان صاحب کے ان کو ٹکٹیں نہیں ملی ہے شویب بڑھ صاحب نے فوری طور پر بڑے گھر میں خان صاحب سے خان صاحب فیملی سے ملاقات کی ہے اور اپنا ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے اوروں نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے پہلے وہ سن لیں جیسے کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ مہاری پارٹی نے پاکستان مسلم نون نے ٹکٹس جاری کر دی ہیں پورے پنجاب کی طرح گجرانوالا میں بھی تو اس موقع پر میرا ایک ہی بیغام ہے میاں محمد نواز شریف میرے لیڈر تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے پاکستان زندہ بات پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے کہ کیا کاری چیما صاحب وقار چیما صاحب آجی وقار چیما صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں کیا وہ پارٹی کی پولیسی کے خلاف جائیں گے کیونکہ کل تک جو ان کی پوسٹے سامنے آئیں اس کے مطابق پتہ یہ چر رہا تھا کہ وہ ازاد امیدوار کی طور پر اس الیکشن میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں اور پیر فرید فیملی کو ٹف ٹائم دیں گے لیکن اب ایک کہانی نئی سامنے آگئی ہے کہ شوائب بڑھ صاحب نے اگرچہ یہ سٹیٹمنٹ جو آپ نے سنی ہے آپ نے جو سٹیٹمنٹ ان کی دیکھی ہے سنی ہے اس کے مطابق تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی پولیسی کے اوپر مطابق چلیں گے لیکن ان کو خورم دستگیر خان صاحب کی طرف سے یہ یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ ان کی ٹکٹ ریورس ہوگی دوسری طرف خاجی وقار چیمہ صاحب کو بھی یہ یقین دہانی کروای گئی ہے کل جب وہ خان صاحب کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے تو وہ ایک احتجاجی مظاہرہ کرنے جا رہے تھے انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ وہ ازاد حسیت سے لڑیں گے لیکن ان کو کل ہی یقین دہانی کروا دی گی خورم صاحب کی طرف سے کہ نہ صرف آپ کی ٹکٹ وقار چیمہ صاحب کی ٹکٹ ریورس ہوگی بلکہ شوائب بڑھ صاحب کی بھی ہوگی میری آج ان سے بات ہوئی ہے وہ پر امید ہیں کہ ان کی ٹکٹیں ریورس ہوں گے کیونکہ مسلم لیگ نون میں جب ہماری پہلی اطلاعات یہ تھی کہ امانولا وڑائی صاحب کو ٹکٹ نہیں مر رہی شوائب بڑھ صاحب کو مر رہی ہے انہوں نے کمپین بھی شروع کر دی تھی گرین سگنل بھی مل گیا تھا لیکن امانولا وڑائی صاحب کی دھمکی کام کر گئی کہ اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملی تو وہ شوائب بڑھ صاحب کو بھی جیتنے نہیں دیں گے ایسا لگتا ہے کہ یہ دوبارہ دھمکی اب شوائب بڑھ صاحب بھی دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کروڑ روپیہ لگا دیا ہے وہ کارچیما صاحب نے بھی بڑی کمپین کر دیا انہوں نے بھی بڑے پیسے لگائے ہوئے ہیں میری ان سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے خان صاحب کی طرف سے لیکن اگر انہیں پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی تو وہ پھر کسی بھی صورت میں میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے یعنی اب ایک نئی بغاوت مسلم لیگ نون کے اندر بھی ٹکٹوں کی وجہ سے شروع ہو چکی ہے ہمیں چوئی تنویر صاحب جو کھیلی والے ہیں ان کی طرف سے کوئی بھی ابھی تک یہ اعلان نظر نہیں آیا آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ وہ بھی کوئی اس طرح کا اعلان کریں گے یا پھر پارٹی پولیسی کے پابند ہو جائیں گے لیکن ابتدائی طور پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وقار چیما صاحب کسی بھی طور پر اب بیٹھنے والے نہیں ہیں اگر ان کو ٹکٹ نہ ملا مسلم لیگ نون کا تو وہ ازاد حیثیہ سے لڑیں گے کیونکہ وہ کافی سارے لوگوں کا الہاگ کر چکے ہیں کافی ساری برادریوں سے الائنس کر چکے ہیں اب ان کے لیے علاقے میں رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملتی دوبارہ یا پھر وہ الیکشن نہیں لڑتے تو ان کی سیاست بالکل اس خطے سے ختم ہو کے رہ جائے گی جیسا کہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ اب گجنہ والا میں خورم دستگیر خان صاحب کی سیاست بڑی کمزور ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ان کی مرضی کے مخلاف عمر ڈار جیسا چہرہ گجنہ والا میں آ چکا ہے خان صاحب کی فیملی کو گجنہ والا شہر میں بڑا گھر کہا جاتا ہے لیکن عمر ڈار ایک ایسے ایم پی ہوں گے جو بڑے سے بھی بڑے ہوں گے کیونکہ ان کے جہاں پر ان کے بھائی احسن کے رابطے ہیں وہ گجنہ والا میں اتنا بڑا طاقتور اگر ایم پی ہوں گے وہ جیتیں گے تو اتنا بڑا ایم پی ہوگا کہ ان کو بڑے گھر کی ضرورت نہیں پڑے گی جس طرح کے دیگر سیاستدان یہاں پر جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ پیر فریض صاحب کو جس طرح کے ٹکٹ میاں نوازشنیو صاحب نے وکے کر دی ہے وہ بھی ہلکے سے الیکشن کریں گے اگرچہ وہ سیاسی طور پر خورم دستگیر خان صاحب کے ساتھ کمپین کریں گے لیکن جیتنے کے بعد چونکہ ان کی بھی میاں صاحب کے ساتھ ڈریکٹ یاری ہے دوستی ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے ٹکٹ حاصل کی ہے وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ اللہ نہ یاری ہوئے تھے فرشتیاں نہیں لوڈ نہیں اتنی بڑی مخالفت کے بعد گجنہ والا میں کی شکل میں ایک طاقتور ایم پی اے ملے گا بلکہ پیر فرید بھی ان کے ہلکے میں رہ کر ان کے مونگ دلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے بلکہ تیار ہو چکے ہیں ہماری اس فیملی سے جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ اپنے بڑے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں خورم صاحب کے خلاف کے انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور بظاہر انہوں نے وقار چیما صاحب کا ہی ساتھ دینا تھا اور شویہ برسپ کا ہی ساتھ دینا تھا کیونکہ ان کے وہ ساتھی ہیں لیکن ان کو وہ ٹکٹ دلوا نہیں سکے 64 میں ان کی مرضی کے خلاف ایم پی اے کا امیدوار آ چکا ہے ایسا لگتا ہے کہ نہ صرف وہ اوپر کمزور دکھائی دے رہے ہیں اور بلکہ نیچے بھی ان کے نیچے آنے والے ایم پی اے اتنے طاقتور ہوں گے کہ اپنے ایم این اے کے اگرچہ وہ فاقی وزیر بھی بن جائیں گے ان کی بات نہیں سنیں گے دوسری طرف کل فیصلہ ہونا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا ٹکٹو کا گجرانوالا میں بہت سارے لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ ان کی معافی تلافی ہو چکی ہے جیسے صدیق مہر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ گرچہ وہ آزاد ہے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ہی ٹکٹ ملے گی رضوان بھر صاحب کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ان کو ہی ٹکٹ ملے گی اور وہ ہی پی پی اکسٹ سے امیدوار ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے اس طرح خالد عزیز لون صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ نہ صرف اینے میں الیکشن لڑیں گے خورم صاحب کے خلاف بلکہ پی پی ساٹھ میں بھی وہ الیکشن لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور علی اشریب مغل صاحب ہمارے چوتھے طاقتور سیاستدان جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کا بھی نام لگتا ہے کہ گول ہو چکا ہے ہمیں وہ یہ بتا رہے تھے لیکن جو پانٹی پولیسی آئی ہے وہ اس کے مطابق جس جس نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اس کو موقع نہیں دیا جائے گا نئے لوگوں کو اس حلقے میں موقع دیا جائے گا علی اشریب صاحب اور رضوان بیٹ صاحب نے کہا کہ جو دو ہزار تئیس میں فیصلے ہوئے تھے وہی ٹکٹیں برقرار رہے گی کیونکہ خان صاحب نے جیل سے اپروون دے دی ہے اب ٹکٹیں اس لیے نہیں مر رہی بلے کے خلاف الیکشن کمیشن میدان میں ہے لگتا ہے بلہ اڑ جائے گا جب بلہ ہی اگر اڑ جائے گا جس طرح کے ازائم ہیں موجودہ حکومت کے پی ٹی آئی کے مخالفین کے سیاسی جماعتوں کے اگر بلہ اڑ جائے گا تو پھر ٹکٹ کا کانسپ ختم ہو جائے گا جس جس کو پاکستان تحریک انصاف زبانی طور پر نامزد کرے گی اس کے لیے وہ الیکشن بڑی احسانی سے نہ صرف لڑے گا بلکہ اس کے لیے جیتنا بھی احسان ہو جائے گا لیکن دوسری طرف جتنی سختی پولیس کر رہی ہے نو مئی کے واقعات کی وجہ سے آنے والے دنوں میں ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے سرگرم کارکن ہیں جو زیادہ متحرک نظر آئیں گے ان کے خلاف بھی پولیس کی کاروائیاں تیز ہو جائیں گی اور جو لوگ نامزد ہو جائیں گے ان کے خلاف ان میں سے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو ویسے ہی نو مئی میں مطلوب ہیں اور باقی جو بچ جائیں گے جو جیسے ایسے حمید صاحب نے کل کہا کہ انہیں امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار وہ ہوں گے کلیم اللہ خان صاحب اس حلقے سے پی پی سارٹ سے نہیں ہوں گے یہ بھی کہانی اب چوبیس گھنٹوں سے زیادہ آگے جاتی ہوئی نظر نہیں آتی کیونکہ جو جو یہ ٹیم گزرتا جائے گا اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے امیدوار کو نامزد نہیں کرے گی تو ان کے لیے پورے پاکستان میں سیاست کرنا دو چار دن کے وقت میں سے بڑا مشکل ہو جائے گا پھر سیاست کو سنبھالنا کمپین کرنا ڈور ٹو ڈور جانا بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بڑے کرائسیس کا شکار ہے ان کو سیاست لڑنے نہیں دی جاری لیکن جب اوپر یہ پیغام عوام کے پاس اوپر سے یہ پیغام آ جاتا ہے کہ کون جیتنے جا رہا ہے تو ہمارے ملک میں لوگ اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں ویسے بھی شیخ رشید کہا کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے طاقت و رشتہ مفادات کا ہوتا ہے لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو لڑنے نہیں دیا جارہا گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ بھی نہ پکڑے جائیں تو پھر وہ بہتے پانی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ دیکھتے دے گی اب یہ چیزیں دعویٰ ہیں بلہ بچتا ہے نہیں بچتا ہے اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا لیکن جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے میری بات ہوئی ہے سر سب پر امید ہیں کہ ٹکٹ ان کو ہی ملے گی اور وہی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوگی لیکن ابھی جیسے میں نے کہا کہ بلہ کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور پارٹی پھر رکھ چکی ہے جو ہی یہ کوئی فیصلہ ہوگا تو لگتا ہے اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کون کون سے امیدوار ہوگی اور سیاست کا مزہ بھی یہی ہے کہ جب تمام لوگ کھل کر الیکشن لڑے ہیں پھر پتا چلے کہ کون کتنے پانی میں ہیں عوام کس کو پسند کرتے ہیں جس کو عوام پسند کرتے ہیں اسی کو وہ ووٹ دیں لیکن اس کے لیے ابھی انتظار کرنا پڑے گا اور یہ بھی انتظار کرنا پڑے گا کہ مسلم لڑی قنون کے جو دو امیدوار ہیں شوائب بڑ صاحب اور وقار شیما صاحب کی ٹکٹے ریورس ہونے جا رہی ہیں یہ آنے والے دنوں میں یہی اپنی پارٹی کو ہرانے کے لیے اپنا برپور کردار ادا کریں گے